شان خدیجہ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی في القرآن المزید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکته يصلون على النبي وبرکات ہو ناجرین اکرام گوشہ خواتین یہ پروگرام نشاہ اسلامی کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آج دس رمضان ہیں آج کا دن نہایت ہی معزز و مکرم ہے کیونکہ اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے اسی مناسبت سے میرا آج کا موضوع ہے سیرت سیدہ دنہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ آپ کا نام مبارک خدیجہ ہے اور آپ کا لقب طیبہ اور طاہرہ ہے آپ کا لقب طیبہ اور طاہرہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے با اخلاق حسن سیرت اور با کردار ہیں آپ کے والد کا نام خویلد بنت اصد ہے سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ عام الفیل سے پندرہ سال قبل پیدا ہوئی سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ جب بالغ ہوئی تو آپ کا سب سے پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا جن سے آپ کو دو لڑکے تولد ہوئے ابو حالہ کے انتخال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح عتیق بن خالد مغزومے سے کیا جن سے آپ کو ایک لڑکی تولد ہوئی کچھ روز بعد عتیق بن خالد مغزومی بھی وفات پا گئے اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ اپنا اکثر وقت خانے کعبہ میں گزاری کر دی اور بعض وقت اپنے زمانے کی معزز کاہنہ عورتوں کے ساتھ گزارا کرتی تھی عتیق بن عابد مغزومے کے بعد سیدہ خدیجہ الکبرہ مغموم رہنے لگی یہاں پر آپ سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد خویلت بنت اصد بڑھے ہو چکے تھے وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے آپ بڑھے ہونے کی وجہ سے تجارت کو اچھی طریقے سے عمل میں نہیں لا پا رہے تھے اور نہ ہی آپ کو کوئی نرینہ اولاد تھی جس کے ذمہ آپ تجارت کر سکے اسی لئے آپ نے تجارت کی تمام ذمہ داری اپنی آقلہ اور چہیدی بیٹی سیدتنا خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ تجارت کو اور اس کی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے لگی یہاں تک کہ آپ کا تجارت کا مال شام یمن ہر طرح ہر طرف پھیل چکا تھا اس وقت سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آنے لگے معزز گھر آنے سے آپ کو نکاح پیغام بھیج آنے لگا لیکن آپ تمام سے تمام کے رشتوں کو انکار کر دیے اور ان کو رد کر دیا اس دوران آپ نے ایک شخص کے بارے میں سنا جو مکہ میں رہتے ہیں جن کا نام محمد ہے جن کو تمام اہل کعبہ صادق و امین کہتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو انہوں نے چاہا کہ آپ کے تجارت کا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فروخت کرے کیونکہ آپ ایسے ہی شخص کو چاہتی تھی جو ان تمام اوصاف سے متصف ہو جو کہ امین و صادق ہو جب سیدہ خدیجہ نے سرکار کے بارے میں سنا تو آپ نے تجارت کے تجارت کو فروخت کرنے کے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت لے کر آپ وہاں سے روانہ ہوئے سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام جس کا نام محسرہ تھا ان کو بھی سرکار کے ساتھ روانہ فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ کے غلام محسرہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوکھ درخت کے نیچے بیٹھتے تو وہ درخت ہرا بھرا اور ترو تازہ ہو جاتا اگر آپ دھوب میں چلتے تو عبر آپ پر سایہ فگن ہو جاتا آپ فروخت کرتے وقت لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے نہایت ہی اچھے انداز میں ان سے گفتگو کرتے جس کی وجہ سے تمام لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں جو مال لیا تھا وہ تمام کا تمام فروخت کر دیا یہ تمام حالات محسرہ بغور دیکھ رہے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد متاثر ہوئے تمام مال فروخت ہو جانے کے بعد محسرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس سال تجارت کے مال میں دگنا منافع ہوا ہے ہر سال کے بنسبت اور محسرہ نے بھی دوران سفر جو جو حالات پیش آئے تھے جیسا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوکے درخت کی نیچے بیٹھتے تو وہ درخت ہرہ بھرہ ہو جاتا تھا اس کا ذکر کیا اسی طرح جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے تو عبر آپ پر سایہ فگن ہو جاتا اور آپ جس طرح لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے ان تمام کا ذکر سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تجارت میں دھوکہ دہی نہیں کی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا تاکہ تجارت میں اور مال میں زیادہ منافع ہو سکے سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نے تمام باتیں تمام احوال جو دوران سفر جو دوران سفر ہوئے تھے ان تمام کو سنا یہاں تک کہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجے وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکی یہاں تک کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ جو کہ سیدنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے آپ کے سامنے اور آپ کے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے رکھی حضرت ابو طالب نے نکاح کی منظوری دے دی اور خود سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ نے خطبہ نکاح فرمایا اور آپ کا مہر ایک روایت کے مطابق بیس جوان اونٹنیاں ہیں اور ایک روایت کے مطابق پانچ سار درہم ہیں نکاح کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس برس تھی اور سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک چالیس برس تھی فرمایا گیا ہے کہ نکاح کے بعد سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں بہت خوش ہوں میں بے حد خوش ہوں کیونکہ آپ نے مجھے انتخاب فرمایا مجھے اپنے نکاح کے لئے چن لیا مجھے اپنے خدمت کے لئے پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعے خوش ہو تو سیدہ ختیجہ نے فرمایا ہاں میں بے انتہا خوش ہوں میں چاہتی ہوں کہ چالیس ہزار درہم درہم و دینار جو میرے پاس ہے میں آپ کو اس کا حدیہ کروں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کل کتنا مال ہے سیدہ ختیجہ نے فرمایا میرے پاس چالیس ہزار درہم ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اس کا حدیہ دے دوں اور آپ مجھ سے خوش ہو جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتی ہو تو یہ چالیس ہزار دینار و درہم لے جا کر تمام غریب فقراء اور مساکین کو صدقہ و خیرات کر دو اس کی وجہ سے میں خوش ہو جاؤں گا سیدہ ختیجہ نے عرض کیا آپ مجھے اجازت دے دیجئے اب تو رات ہو چکی ہے صبح ہوتے ہی میں تمام مال صدقہ و خیرات کر دوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی صبح صویرے ہوتے ہی سیدہ ختیجہ تلکبراء رضی اللہ عنہ بزاتے خود اپنے گھر سے باہر آئی اور ہر فقیر و مسکین کے گھر پر آپ دستک دیتی اور انہیں مال صدقہ و خیرات کر دی اس طرح سیدہ ختیجہ تلکبراء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتی تھی آپ نہایت ہی مالدار خاتون تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ بخوشی کرتی تھی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہ تھا کہ آپ غارہ حرام میں جاتے ہیں اور وہاں پر عبادت فرماتے سیدہ ختیجہ تلکبراء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر توشہ لے جاتی تھی حضب معمول ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرام میں تشریف فرماتے کہ اچانک جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا اقرأ یعنی پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ما انا بقارئن یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں سیدہ جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کیا اقرأ یعنی پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ما انا بقارئن یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں تیسری مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا اور آپ کو زور سے دبوچا پھر فرمایا اقرأ یعنی پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سور علق کی پانچ آیتیں پڑھنا شروع فرما دیئے اور وہ آیتیں یہ ہیں اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترے جس کی وجہ سے آپ کا تمام جسم اقدس کامپنے لگا آپ اسی حالت میں سیدہ ختیجد الكبرہ رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ ہوئے اور سیدہ ختیجد الكبرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا زم ملونی یعنی مجھے چادر اڑھاؤ سیدہ ختیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت محسوس کی تو آپ نے سیدہ ختیجد الكبرہ رضی اللہ عنہ سے اپنے تمام احوال بیان کیے جو جو غار حرام میں پیش آئے تھے سیدہ ختیجد الكبرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ غمزدہ نہ ہوئے کیوں اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقام کو بلند رکھے گا کبھی بھی آپ کے مقام کو پست ہونے نہ دے گا کیونکہ آپ بیواؤں کو سہارہ دینے والے ہیں قرآبتداروں سے حسن سلوک کرنے والے ہیں رشتداروں کے ساتھ بہترین معاملہ فرمانے والے ہیں سیدہ ختیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ورقہ بن نوفل ایک خدا کو ماننے والے تھے اور وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے علم تھے ورقہ بن نوفل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کی ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں جو ہر نبی کے پاس وحی لے کر آتے ہیں کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا ورقہ بن نوفل نے کہا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو عذیت دیتی کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ آپ کے قوم کی عذیت کی وجہ سے آپ کو مکہ سے باہر جانا پڑتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے قوم مکہ سے واپس باہر نکال دے گی تو ورقہ بن نوفل نے کہا جو کوئی نبی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام لاتا ہے تو قوم ان کو جھٹلاتی ہے اور ان پر اسی طرح ظلم و ستم کرتی ہے سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ افتمج گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درجہ نبوت پر فائز ہونے والے ہیں کچھ روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت خفیہ طور پر پہنچانا شروع کر دیئے جن میں سب سے پہلے اسلام نہ آنے والی خاتون سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے جیسا کہ اور آپ کو دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گی جیسا کہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی خسم کی خوشخبری دی ہے تو عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کو بشارت دی ہے کہ وہ جنت میں ان کے ساتھ رہے گی اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے جنت میں ایک موتیوں کا محل بنایا ہے جس میں نہ کوئی شور غل رہے گا اور نہ ہی کسی قسم کی تنگی رہے گی سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے تھے آپ سب سے پہلی خاتون ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تمام مال قربان کر دی آپ بہت بڑی آپ بہت مالدار تھی آپ سخی تھی جب آپ نے اپنا تمام مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں قربان اور صرف کر دیا سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت ساری احادیث مبارک ہے جن میں سے ایک حدیث شریف جو بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لانے والی ہے آپ ان کو میری جانب سے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سلام عرض کیجئے اور عرض کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے جنت میں موتیوں کا محل بنایا ہے جس میں نہ ہی کوئی تنگی ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی شرغل رہے گا سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی خاتون ہے جو وحی الہی سنی ہے جیسا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کے جس میں مبارک پر کپی تاری ہوگئی تو آپ اپنے کسی دوست کے پاس جا سکتے تھے اپنے کسی خلیفہ کے پاس جا سکتے تھے لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا پاس آپ تشریف لے گئے سب سے پہلے جو وحی سنی اللہ تبارک و تعالی کی وہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ ہیں آپ وہ خاتون ہیں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضوح فرمائی تھی آپ وہ خاتون ہیں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نسائہم مریم و خیر نسائہم خدیجہ یعنی پہلے زمانے میں جو سب سے بہترین عورت تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ ہیں سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کی شان ہم اس حدیث پاک سے بھی لگا سکتے ہیں کہ امام تبرانی میں حدیث شریف بیوایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کو جنت کے امگور کھلائے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کسی پر رشک نہیں آیا سوائے سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کرتے جبکہ آپ کے وفاد بھی ہو چکی تھی ایک مرتبہ میرے دماغ میں یہ خیال آیا اور میں اپنے خیال کو روک نہیں سکتی میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد فرما دیا یا رسول اللہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ ایک بڑھی خاتن تھی اور آپ کی عمر بھی کئی زیادہ تھی تو آپ جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا ذکر کیوں فرماتے ہیں یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غزبناک ہو گئے اور فرمایا اے عائشہ تم اپنے الفاظ کو واپس لے لو کیونکہ ختیجہ وہ ذات ہے جب تمام قوم نے مجھ کو جھٹلایا تو ختیجہ نے میری تصدیق کی تمام لوگوں نے مجھے عذیت دی تو سیدہ ختیجہ نے مجھے تسلی دی جب تمام قوموں نے مجھے جھوٹا کہا تو سیدہ ختیجہ نے میری تصدیق کی اور جب قوم ایمان لانے سے انکار کی تھی تو اس وقت سیدہ نے کلمہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد بھی سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے دی ہے سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صاحب زادے اور چار صاحب زادیاں دی دو صاحب زادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ ہے اور آپ کی چار صاحب زادیا سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہ سیدتنا امہ کلسوم رضی اللہ عنہ سیدتنا زینب رضی اللہ عنہ اور آپ کی چوتھی سب سے چہیتی صاحب زادی سیدتنا بطول بزعت الرسول طاہرہ متحرہ سیدتنا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ ہے الغرز سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کو بہت سے فضائل حاصل ہے جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا وصال دس نبوی میں ہوا جس سال سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کیا وفات ہوا اسی سال سیدہ ابو طالب رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں سے بے انتہا محبت فرماتے تھے اور یہ دونوں بھی آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے ایک ہی سال دونوں کا دونوں نے وفات پائی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ اور محضون ہوئے جس کی وجہ سے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا سیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ختیجہ سے محبت بے انتہا محبت فرماتے تھے اس کا اندازہ ہم اسے بھی لگا سکتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جانور وغیرہ زباہ کرتے تو سب سے پہلے آپ اس کا گوشت سیدہ ختیجہ کی سہلیوں میں تخصیم فرماتے اس کے بعد تمام دیگر اپنے رشتداروں میں تخصیم فرماتے اگر کوئی سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے رشتدار وغیرہ آپ سے ملنے کے لئے آتے تو آپ نہایتی خوشی کے ساتھ ان سے بات کرتے اور ان کی طرف رغبت فرماتے آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم تمام کو آپ کے راستے پر چلنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خدیجہ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں مسلمان پلے ہیں ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں مسلمان پلے ہیں بھولے گا نہ اسلام بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ